بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے بیٹا آپ کو کلی یومی آزادی کے عنوان پر مضمون لکھنے کے لئے دیا گیا تھا یقین انہ آپ نے لکھ لیا ہوگا آج آپ کو ترخواست کا طریقہ کار سمجھایا جائے گا تو آپ پہلے علم اضافر کی دعا پڑھ لیجی رب زدنی علماء اے میر رب بیرے علمیں اضافہ فرما بیٹا آپ کو پہلے بھی سمجھایا گیا تھا درخواست کے لئے چند ہدایات کا جاننا ضروری ہے اگر وہ ان ہدایات کو مدد نظر رکھ کر آپ درخواست لکھیں گے آپ کے میاری درخواست شمار ہوگی سب سے پہلے آپ جس کے نام درخواست لکھ رہی ہیں اس کا عوضہ اور پتہ لکھیں بخدمت حج ماسٹر اقراسکون لاہور دوسری سطر میں بیٹا جناب آئلی اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلی سطر بھی ایک انچ کے فاصلے سے ہاشیے سے دوسری سطر بھی ایک انچ کے فاصلے سے ہاشیے سے جناب آئلی آپ درمیان میں بھی لکھ سکتی ہیں زیادہ خوبصورت بخدمت کے نیچے تیسری سطر مہدبانہ گزارش ہے کہ یعنی نفس مضمون سے پہلے جن الفاظ سے نفس مضمون کاغاز کرنا ہے مہدبانہ گزارش ہے نہایت عدب سے گزارش ہے نہایت عدب سے التیمہ سے ان الفاظ کے استعمال یہ دیکھیں آپ نے بیٹا تین سطور کاغاز ایک انچ کے فاصلے سے اب آپ نفس مضمون کو جب آغاز کریں گے اس ہاشیے تک آپ کا یعنی پہنچیں گے تو آپ نے چوتھی سطر سے جب آغاز کرنا ہے ایک انچ کا فاصلہ نہیں ہاشیے کے ساتھ سے آغاز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نفس مضمون تو بیٹا آپ لکھتے ہوئے جہاں پہ اختتام ہوگا تو آگے آپ لکھیں گے اختتام آپ کی نمازش ہوگی اس سے نچلی سطر میں العارض والی سطر میں آپ کوئی بھی تاریخ لکھ سکتے ہیں جب حقیقت میں آپ درخواست لکھیں گے پھر آپ نے تاریخ درست لکھی ہے العارض سے نیچے آپ علیف بے جیم تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنے علیف بے جیم یعنی آپ کے امتحانات کے لئے استعمال ہوگا اب آپ جب چھوٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ علیف بے جیم کی جگہ اپنا نام لکھیں گے اور یہاں پہ تاریخ جزیں آپ چھوٹی لیں گے اس دن کے تاریخ لکھیں گے بیٹا یہ ہے خاکہ درخواست کا اب آپ نے دو عنوانات پر نوڑ پر درخواست لکھنی ہے نمبر ایک برائے بیماری نمبر دو برائے فیس معافی بیماری کے حوالے سے تھوڑا سا سننیں آپ لکھ سکتے ہیں نفس مضمون میں موتبانہ گزاری شہر میں کل سے بخار میں چلا ہوں اور سر میں یہ شدید درد ہے اس بناب پر میں سکول میں حاضر ہونے سے قاسر ہوں برائے کرم یا برائے مہربانی برائے کرم تو یہ بھی ذہن پر رکھنا ہے بیٹا آپ نے ایسے لکھیں گے برائے کرم یہ غلط ہے آپ نے بیٹا برائے کرم برائے مہربانی اس کا استعمال کرنا آپ نے اور یہاں پہ بھی بعض بچے غلطی کریں گے اس کو آلہ لکھ دیں گے آلہ لفظ نہیں ہے درست لفظ آلی ہے کیا لفظ ہے بیٹا آلی تو آپ نے اس کا بھی خیال لکھنا ہے آلی کا انتخاب کرنا ہے اور یہ برائے کرم برائے مہربانی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے اب برائے بیماری کے عنوان پر درخواست کا نفس مضمون تھوڑا ساپ شن لیں آپ نے اپنی الفاظ میں ہی سے لکھنا ہے کہ میں کل راج سے بخار میں چلا ہوں اور سر میں شدید درد ہے اس منا پر میں اسکول میں حاضر ہونے سے خاصی ہوں برائے کرم برائے مہربانی مجھے دو جون کے روح سے دنائیت فرمائیں آپ کی آئین نوازش ہوگی یہ تو برائے بیماری کے عنوان پر یہ درخواست سے نفس مضمون جو آپ کو بتایا گیا برائے فیس معافی مہربانہ گزاری شہکے میں آپ کے ادارے میں یعنی آپ کے زیرے سایا ہشتوں جماعت میں بڑھا ہوں میرے اباجان کی مہربانی میں کریانے کی چھوٹی سی دکانیں آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے میری فیس کا بوجھ میری فیس ادا نہیں کر سکتے اور مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ دکان پر بیٹھ دکان میں ان کا ہاتھ بیٹھاؤں مجھے پڑھائی کا بہت شوک ہے میں پہلی مرحلی یعنی محقات اول کے امتحان میں پوری جماعت میں بل نہ آؤں مجھے یعنی گھر کے کام پر بھی شاوش ملتی ہے میری آسات زکرام مجھ سے انتہائی خوش ہیں براہ کرم میری پوری فیس معاف کر دے جائے تاکہ میں اپنا تعلیمی صفر اتمینان سے جاری رکھ سکوں ایسا نہ ہوا تو مجھے پڑھائی سے اٹھا کر کام پر لگا دیا جائے گا فقط آدھا زیادہ آدھا العارض درخواست گزار امید ہے تمام دولماء درخواست کا طریقہ کار سمجھنے کے بعد دونوں عنوانات پر مختصرا آپ کو بتا دیا گیا از خود براہ بیماری براہ فیس معافی کا عنوان پر از خود نوٹ بک پر درخواست لکھ لیں گے آج کے جائری نوٹ کرنی باعث جولائی بروزبود درخواست براہ فیس معافی براہ بیماری لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ